بھار گائے رسالت میں ایک نوجوان خاتون آئی آ کر کہنے لگی اللہ کے محبوب مجھ سے گناہ ہو گیا مجھ سے غلطی ہو گئی اب یہ نہیں کہا کہ صرف دعا کیجئے معافی مل جائے کہنے لگی پہذرنی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب مجھے پاک کیجئے محبوب دو عالم نے چہرہ انور ادھر کر لیا یہ ادھر پہنچ گئی کہنے لگی تہرنی یا رسول اللہ محبوب دو عالم نے چہرہ انور ادھر کیا یہ پھر ادھر آ کر کہتی ہے تہرنی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب نے چوتھی بار بھی چہرہ انور ادھر کر لیا پھر کہتی ہے تہرنی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جا وضائے حمل ہو جائے پھر آنا تیرے مقدمے کی سواد کریں گے نو ماں بیت گئے نو ماں بیت گئے جذباتی فیصلہ نہیں اسے بتا تھا پتھر لگیں گے میرا جسم لہو نہان ہوگا میرا سر پھٹے گا مجھے شدید تکلیف ہوگی لیکن یہ کہہ رہی تھی میں سب کچھ برداش کر سکتی ہوں لیکن اپنے مالک کی ناراض کی برداش نہیں کر سکتی وضائے حمل کے بعد پھر بارگائی رسالت میں پہنچ کر کہنے لگی تحرنی یا رسول اللہ اللہ کے محبوب نے فرمایا یہ بچہ اسے کون دودھ پلائے گا جا اسے دودھ پلا اللہ کے محبوب درگدر فرمارے جائے اسے دودھ پلا اب دودھ پلانے لگی تو سام ڈیڑ سام پیت گیا اب بچہ چکانے کے قابل ہو گیا بارگائی رسالت میں پہنچی آئے آئے یہ کوئی کہانی نہیں ہے بارگائی رسالت میں پہنچی مصطفیٰ کے پاک بازوں کی جمع بارگائی رسالت میں پہنچ کر کہنے لگی اللہ کے محبوب اب یہ بچہ میرے ساتھ ہے اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا رہے ہیں اس کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا ہے یہ کھانا کھا سکتا ہے مجھے آرام نہیں آرہا کسی کل کسی پل تحذر دی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے اللہ کے محبوب نے فرمایا جاؤ جاؤ جا کر اس پر حد جاری کرو حد جاری ہوئی اور پتھر مارے جا رہے ہیں ایسے میں ایک صحابی کے لبوں سے نہ مناسب کلمہ نکلا اللہ کے محبوب نے فرمایا مت گاری تو اسے مت اس طرح کا جملہ کہو میری امتیاں نے وہ توبہ کی ہے میری امتیاں نے وہ توبہ کی ہے اگر مدینے کے سارے گناہ گاروں میں تقسیم کر دوں تو میرا لب سارے مدینے والوں کو معاف فرما دے موسیقا موسیقا